جے شری رام دوستوں اس پرکار سب سے پہلے بنائیں گے آنکھیں آنکھوں کے اوپر آئی برو پھر ناک کچھ اس پرکار اور پھر کچھ اس پرکار سے مو اور یہ اس پرکار گولہ کریں گے اور اوپر پھر مکٹ بنائیں گے اور پھر دونوں طرف کان بنائیں گے پھر ایک لائن یہاں تھوڑا سا کالا کریں گے دونوں طرف اور پھر ایک لائن بلکل گولہ یکت لے کے جا کے اوپر چھوٹا گمبت بنا کے اور اس پرکار چھوڑیں گے اور پھر ایک گولہ کریں گے تو یہ بن جائے گا مکٹ آپ پہچان گے ہوں گے ہم کیا بنا رہے ہیں ہنمان جی مہاراج یہ تلک بن گیا پھر بنائیں گے گلا اس کے بعد بنائیں گے مالا اسے بڑے سندر طریقے سے بنائیں گے بڑے بڑے بال کریں گے اور سندر سے ہنمان جی بنائیں گے تو ویڈیو پورا جرور دیکھنا اور چینل سسکرائب ضرور کرنا یہ ہاتھوں کو اس پرکار بڑھا کے یہاں کونی پہ سے گھوما کے اور خات میں کڑا پہنا کے مٹھی بند کر دیں گے اور اس ہاتھ میں ہم پکڑا دیں گے ہنمان جی مہاراج کا گھوٹا اس پرکار سے دیکھئے بلکل صفائی سے اور آرام سے ہاتھ کو چلانا ہے ہلکے ہاتھ سے پینسل پکڑ کے آپ پینسل سے بنا سکتے ہیں میں نے مارکر سے بنائے اس پرکار بلکل ساف سترہ سا گھوٹا بنانا ہے ہنمان جی کا یہ دیکھئے چلو ایک ہاتھ پورا ہو گیا دوسرا ہاتھ کچھ اس پرکار بنائیں گے اور ادھر اوپر کر دیں گے اس میں ہم پروت پکڑائیں گے یہ ہتھیلی بنائی میں نے اور یہ اس پرکار سے لے کے اور اس طرح سے یہ پہاڑ بن گیا سنجی انہی بھوٹی لائے تھے ہنمان جی تب تب کا یہ درش ہے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں یہ کنڈل بنائے اور بالوں کو بڑھا دیے دیکھیں کتی سندر طریقے سے بال بن گئے اس کے بعد اب ہم ہنمان جی کا شریر بنائیں گے پہلے ہاتھ کے کڑے بنا دیتے ہیں باجو بند شریر بنانے سے پہلے یہ ان کی چھاتی بنا دیتے ہیں چیشٹ بناتے ہیں یہ گھوٹے میں ڈیجائن بھی ہوتی ہے پیتل کا گھوٹا ہوتا ہے یہاں سے ایسے سینے کو بڑھائیں گے سینہ چوڑا پیٹ پتلا اور پھر یہ لائن اور یہ دوسری لائن بیچ میں یہ بیلٹ اس پرکار سے اور یہ لنگوٹ اس پرکار بیلٹ بھی سونے کی پہنتے تھے ہنمان جی اور پھر ان کا لنگوٹ رہتا تھا تو لنگوٹ اس پرکار سے بن جائے گا بلکل شانتی سے بنائیے ہنمان جی مہاراج کا چتر یہ لنگوٹ اور لنگوٹ کا گھوٹا یہ نیچے پٹی ہے یہ گھوٹے کی ہیں اور اس پرکار یہ دونوں ہم نے پیر بنا دیے اتنا کرنے کے بعد کیا کریں گے یہ پونچ یہاں سے نکالیں گے ہنمان جی کی اور یہاں گھومائیں گے ایک لائن اسی کے برابر میں دیرے سے دوسری لائن چھوٹی بڑی نیو صفائی سے دوسری لائن اس پرکار اور یہ ہنمان جی کی پونچ بن جائے گی تو اس پرکار سے ہنمان جی مہاراج کا چتر کمپلیٹ ہو گیا تھوڑی بہت اور ڈیجائن کر سکتے ہیں یہ پیچھے مکٹ کے چھتر رہتا ہے وہ بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا چینل کو سسکرائب جرور کر کے جائیں لائک کریں جے شری رام جے حنوان